آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں مردان کے ڈلیڈ خان میں وثیم جہا پر ایک ہفتے سے زائد ہوا ہے کہ یہاں کے ملازمین کلم چوڑھ ارتال شروع کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے دفتری امور ہے وہ ٹپ ہو کر رہ گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے جو چیئرمین ہے اسیسیویشن کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی مطالبات کیا ہے کب تک یہ احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا ہمارے مطالبات یہ ہے کہ دوہزار اکیس بائیس میں گورنمنٹ نے جو ڈی آر ای ایلانس دیا تھا وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملے اس کے ساتھ دوہزار تائیس میں جو ای آر ای ایلانس گورنمنٹ نے دیا ہے وہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملے اس کے ساتھ جو ہے لاسٹ ویک میں ایک سینڈیکیٹ اللیگل سینڈیکیٹ ہوا ہے جس میں یہ ایجنڈا رکھا کیا تھا کہ ساتھ سو پندرہ ایمپلائیس کو جو لیگلی پروموٹ ہوئے تھے اس کو ڈی موٹ کر رہے ہیں اور تین سو پچاس ایمپلائیس کو تیمرگرہ کی ایمپس ٹرانسپر کر رہے ہیں ساتھ میں ہمارا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنا بھی فیکلٹی سٹاپ ہے وہ ایڈمنیسٹیو پوزیشنز پر بیٹی ہوئے ہیں اس کو واپس ڈپارٹمنٹ بیج دیا جائے کیونکہ فیکلٹی جو یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے پڑھانا پچھوں کو پڑھانا تو اسے ایک تو یونیورسٹی کی ایکس چیکر کو نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ میں طلبہ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر فیکلٹی جو ہے وہ پیجڈی ہے اس پہ اس یونیورسٹی کے گورنمنٹ آف کے پی کے کہ کروڑ روپے ایک فیکلٹی پر ممر پر خرچ ہوئے ہیں تقریباً لیکن وہ لوگ یہاں پہ ایڈمنٹ سٹیو پوزیشن پہ بیٹھوئے حالان کے ہمارے ہاتھ تقریباً ففٹی ون آفیسر سکیڈر کے لوگ ہیں لیکن اس کو جو ہے متعلقہ سیٹ نہیں مل رہی ہے جبکہ منظور نظر لوگوں کو یہاں پہ بٹایا گیا ہے جو یہاں کے ٹریئرر صاحبہ ہے تقریباً آپ یہ بتائیں کہ کب تک آپ کے احتجاجی مظاہرہ یہ جاری رہے گا مظاہرہ تو ہمارا ابھی سیکنڈ ویک میں داخل ہوا ہوا ہے اور ہماری یہ جو جائز مطالبات ہے جو ہمارے جائز حقوق ہے جب تک وہ ہمیں نہیں ملتے تو مظاہرہ ہمارا جاری رہے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہم گورنروز بھی جائیں گے وزیرالہ حوز بھی جائیں گے نیپ کے آفیس کے سامنے بھی جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لے کہ ایکسٹینشن اس وائز چانسلیر کی ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے جب بالکل آپ نے ان کی باتیں سنوے ان کا یہ کہناتا ہے ایک تو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے تین سو پچاس جو ملازمین ہیں اس کو ٹرانسپر کیا جا رہا ہے جب کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکلٹی میمبر جو ہے وہ اس کو ایڈوینسٹریشن سیٹو پر بٹائے گیا ہے جو غیر قانونی ہے تو ان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے کریں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانتے تب تک ہماری احتجاجی مظاہرہ جاری رہیں گے چاہے ہمیں گورنر آؤوس کے سامنے بھی احتجاج کیوں نہ کرنا پڑے جی موسیقی